وہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہے آدھی رات کو آپ ہم کو ریپورٹ کیجئے آپ کو کوئی غیر خانونی طور پر پریشان نہیں کر سکتا آپ اپنے حوصلوں کو بنایا رکھئے آپ اپنے عظم کے ساتھ اس لڑائی کو جاری رکھئے یہ سمجھئے کہ مختلف گزارشات تھی کیسز کے ڈٹیٹ اس پر وہ معافی مانگے اور ان کو جو ہے تمام لوگوں کو کامپنس گئے تھے اور انہوں نے کھانا اور کھڑانے کے بعد کہا کہ دو دن تین دن بعد بولیں گے تین دن گزر گئے دن دن گزر گئے جواب چاہیے اب جے ای سی اتنے بڑی رہلی نکالی ہے یہ جے ای سی کو آپ جواب دیجئے بلائیے با سر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھئے یہ پرل سے بل پر کوئی اپیکٹ پڑے گا یقینا ہم روکیں گے ہم روکیں گے جو پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کا اپنا ایک نیچول فیصلہ ہوگا اور چاند تک کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مسئلہ ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی برحال ہر اس پروٹسٹ کو سپورٹ کرے گی جو این ارسی سی اے اور ان پی آر کی آگنسٹر ابھی ہم کوئی پولٹیکل ڈیسیشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی نہیں لے گی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک پٹیکلر کاؤس کے لیے بنی اور اسی کاؤس پہ کام کرے گی اس میں پولٹیکل آرگنیزیشنز ہیں پولٹیکل جماعتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں اس کومن کاؤس کے لیے وہ سمجھئے کہ ہر پارٹی اپنا انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن لے سکتی ہے لیکن جہاں تک کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے کوئی ایسا اعلان ان کو گرائیں گے ان کو اٹھا دیں گے ایسا کوئی اعلان یہ انتہائی ملک کے لیے سمجھئے بدبختی کی بات ہے اور مرکزی حکومت اس پر تماشا دیکھ رہی ہے مرکزی حکومت کو چاہیے کہ اس پر فوری سمجھئے کہ ایکشن لیا جائے جینو پہ بربریت کا مظاہرہ ہوا نخاب پہن کر پہلی چیز تو یونیسٹی میں آر ایس ایس اور اے بی وی پی کے گھنڈے کیسے داخل ہوئے یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ نخاب پوش ایک بڑی تعداد میں کیسے داخل ہوئی یہ سب سے بڑا کوشن ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ دہشت گردی کے عنوان پر آپ گھنڈا گردی کے عنوان پر لوگوں کی بات کو دبانا چاہتے ہیں تو یہ بات نہیں دبے گی ملک توفان میں سمجھیں گے اس وقت توفان اٹھے گا اور بھارت یا جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کا صفائیہ ہو جائے گا اگر آر ایس ایس بہت چاہ جنتہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے کارسفہ کو اور والنٹیئر سے دے گھنڈا گردی کر کے اس ملک پہ راج کیا جاتا جا سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے ہم شدید مضابت کرتے ہیں جیونی کی مضاہرہ کیا گیا جامعہ ملیہ میں بھی بربریت کا مضاہرہ کیا گیا اور اس کے تعلق سے حکومت خاموش ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ایک انتہائی بے شرم حکومت اس وقت ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے انتہائی بے شرم حکومت سارا ملک سمجھئے کہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے لیکن ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر اپنی بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں دراصل یہ بے شرمی نہیں ہے یہ ان کا فیشزم ہے یہ سمجھئے کہ ان کے دہشتگردی کا مسئلہ ہے اور ان کا اپنا خفیہ ہیڈن ایجنڈے کا مسئلہ ہے اس پر وہ اس وجہ سے ریاکٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ملک سے ان کو محبت نہیں ہے کیونکہ ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے کوئی قربانیاں نہیں دی ہیں آزادی کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں ملک کتنا عزیز ہوتا ہے ملک کی کتنی اہمیت ہوتی ہے ہم جانتے ہیں تو یہ جو جینو پہ احتجاج ہوا ہم شدید مظمت کرتے ہیں اور یوپی میں بھی اس وقت جو بربریت کا مظاہرہ یوگی حکومت میں کیا جا رہا ہے دربازوں کو توڑ کر خواتین پر حملے کیے جا رہے ہیں بڑوں کو مارا جا رہا ہے پولیس کیسس بک کیا جا رہے ہیں اس کی بھی ہم شدید مظمت کرتے ہیں اور سمجھئے کہ یہ گنڈا گردی کو ہم برداشت نہیں کریں گے شد کا ثبوت دیا دنیا میں ہیدر آباد اور تلنگانے کے نام کو روشن کیا ہم پورے ان تمام عوام کو سالوٹ کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں تو یہ ملین مارچ کا سمجھئے کہ ایفیکٹ ہے اور ہم دور ٹو دور کیمپین چلانے کی پلاننگ کر رہے ہیں جس طرح بھارتی آجنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کے ورکرز جا کر عوام کو این آر سی اور این پی آر سی سی اے کے تعلق سے جو میس گائٹ کر رہے ہیں ہم بھی دور ٹو دور کیمپین کا ایک لانگ سمجھئے کہ پروگرام بنا رہے ہیں اور دور ٹو دور کیمپین کے ذریعے ان قوانین کے سمجھئے کہ اثرات دیموکریٹک کیسے پڑتے ہیں اور انڈیا کے سیکلورزم کو کیسے دھکا لگتا ہے اور سمجھئے کہ کس طرح یہ کمینل وے میں یہ قوانین آئے ہیں وہ ہم جا کر عوام کو بتائیں گے اور جائنٹ ایکشن کمیٹی پورے تلنگانہ کے ازلہ کا دورہ کرے گی ہر زلے میں سمجھئے کہ تلنگانہ کے پروگرام کیا جائے گا اور آج کی تاریخ میں پورے تلنگانہ میں جائنٹ ایکشن کمیٹی کے برانچز بن چکے ہیں نرمل سے لے کے کمم تک یعنی لاس کارنر جو ہمارے تلنگانہ کا ہے کمم وہ کمم سے بھی لوگ آئے نرمل سے بھی لوگ آئے اب محبوب نگر نلگنڈا ورنگل سمجھے کریم نگر نظام آباد بودھن یہ تو سمجھے کہ علاقے ہیں ان سب جگہ سے تو لوگ آئے لیکن کمم کے آخری کونے کارنر سے بھی بہت بڑی تعداد میں اس ملین مارچ میں لوگ آئے اور پھر آندرہ پردیش سے بھی کرنول سے نکل کر اس ملین مارچ کرتی ہے اور بہت واضح طور پر ہم پولیس کو یہ پیام دے رہے ہیں کہ آپ کے کیسز دالنے سے آپ کے کیسز دالنے سے پولیس کی بدنامی ہوئی ہے پولیس سمجھے کہ پولیس کو شرمندگی اٹھانا پڑے گا ہم ڈرنے والے نہیں ہیں دوسری بات جو تلنگانہ میں ٹی آر ایس کی حکمت ہے اس ٹی آر ایس کی حکمت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک پیسفل ملین مارچ کے اگیسٹ آپ پچیس کیسز جو دالے ہیں وہ کہاں تک ہف بجانی بھی جبکہ تلنگانہ چیف منسٹر نے این آر سی اور ان پی آر کے تعلق سے بہت کلیارٹی کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ ہم سمجھے کہ یہاں پر اس کو لاغو نہیں کریں گے یا پھر ہم دو دن میں جواب دیں گے لاغو نہیں کریں گے این آر سی کو کسی مرحلے پر ایسی ستائی طور پر اوفیشیل نہیں تھا چیف منسٹر نے کہا ہوم منسٹر صاحب نے بھی بیان دیا ہوم منسٹر صاحب بیان دیتے ہیں تو اس کو کتنا سیریس لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے مگر یہ کہ ہم چیف منسٹر سے سمجھے کہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس پر اپنا سٹینڈ کلیار کریں سیکنڈ ٹھنگ یہ کہ این آر سی اور ان پی آر کے مسئلے پر ہم چیف منسٹر سے ٹائم مانگ رہے ہیں کہ آپ ہم کو دو دن میں سمجھے کہ ٹائم دیچئے جائنٹ ایکشن کمیٹی کی چالیز جماعتیں این آر سی اور ان پی آر کے تعلق سے بہت کلیاریٹی کے ساتھ آپ کے سٹینڈ کو سننا چاہتی ہے یعنی آپ کو پریس کو بریف کرنا پڑے گا بند کمرے میں ہم کو بولنے سے یا ڈینر اور لنچ کھلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہم آپ کے پاس سمجھے کہ صرف بات کرنے آ رہے ہیں کچھ کھانے پینے نہیں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ سمجھے کہ آپ سے ٹائم مانگنے کے لیے کو سمجھے کہ آپ دو دن کے اندر ہم کو ٹائم دیجئے اور چیف نیسٹر پریس کانفرنس کر کے اپنے سٹینڈ کو کلیار کرنا چاہیے جائنٹ ایکشن کمیٹی کا یہ سٹینڈ ہے کہ بند کمرے میں بات نہ ہو چیف نیسٹر پریس کانفرنس کے ذریعے اسٹیٹ کے سمجھے کساب سٹینڈ کو کلیار کریں کان یا اوڈ بینک کی پالیسی سے اوپر اٹھ کر ملک کو بچانے کے لیے جس طرح ملک کے بیشتر چیف نیسٹر نے اعلان بھی کیا پروٹسٹ میں سمجھے شرکت بھی کی ملین مارچ میں چیف نیسٹر کو ملین مارچ کو لیٹ کرنے کے لیے میں نے انویٹیشن بھیجایا تھا لیکن افسوس ہے اب چیف نیسٹر کا سیکرٹی ریٹ کیسے کام کرتا وہ کیا ہے نہیں معلوم ہم کو اس کا کوئی جواب تاحال نہیں آیا لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ چیف نیسٹر اس معاملے میں کنونس ہو ہم کسی سے اس ایشو پہ کنفنٹریشن نہیں چاہتے کسی سے ہم لڑائی یا جھگڑا اس ایشو پہ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ اصول کی بنیاد پر ہماری حمایت سب لوگ کریں تمام فورسس ہماری حمایت کریں بی جے پی کو ملک میں اکاوط علا کر دیا جائے یہ ہماری کوشش ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی جو فیشس فورسس ہے ان کو اکاوط علا کر دیا جائے یہ ہماری کوشش ہے اس کوشش کے طور پر جائنٹ ایکشن کمیٹی چیف نسٹر سے بلاقات کے لیے اپائنمنٹ پوچھ رہی ہے اب ہم امید کرتے ہیں کہ وہ سمجھئے کہ دو دن میں ہم کو جواب دے دیں گے اب نہیں دیتے ہیں تو ہماری اپنی جو پالیسی ہوگی وہ پالیسی پر ہم عمل کریں گے تو بہرحال ایک لانگ ٹائم پروگرام چار جنوری ایکشن کمیٹی جو چالیس مختلف جماعتوں پر مشتمل ہے اس نے ملین مارچ کا کال دیا تھا این آر سی این پی آر اور سی اے کے کالے خانون کے تعلق سے ہم شکر گزار ہیں سب سے پہلے سٹی پولیس کے کہ سٹی پولیس نے ہمیں ملین مارچ کو کرنے کی اجازت دی نمبر ایک نمبر دو ان تمام آرگنائزیشنز جو والنٹری طور پر مارکٹس کو بن کیے مختلف مارکٹ آرگنائزیشنز اسوشیشنز اس پرائیویٹ اسکول فیڈریشنز میڈیکل آرگنائزیشنز اور دوسرے جتنے بھی اس ملین مارچ کو سپورٹ کیے ہیں ان سب کا جوائنٹ ایکشن کمیٹی شکریہ دا کرتی ہے اور ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرتی ہے بودھوں کا جوانوں کا عورتوں کا بچوں کا اور ان ہینڈی کیپس کا جو سمجھئے کہ بڑی مشکلوں سے اپنے کھر سے نکل کر ملین مارچ میں شرکت کیے بعض ایسے لوگ بھی ملین مارچ میں شرکت کیے جو آکسیجن ماس پر پہنے لگائے ہوئے تھے لیکن ملین مارچ میں ان لوگوں نے شرکت کی ان سب کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں نمبر ٹو یہ کہ سٹی پولیس نے جہاں ہم سٹی پولیس کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں کہ انہوں نے پرمیشن دیا وہیں افسوس کی بات ہے کہ یہ تاریخی ملین مارچ تھا جس میں لوگ پیسفل پورے تلنگانہ سے مارچ کرتے ہوئے حدراباد پہنچیں اور پھر جو اسپیسیفک ٹائم ہم کو دیا گیا تھا پانچ بجے کا دس بجے نیشنل ہم نے دس منٹ پہلے نیشنل آنٹم پر اپنے پروگرام کو ختم کیا ہم نے پانچ منٹ بھی اضافہ نہیں لیا بلکہ وقت سے پہلے ہم نے اپنے پروگرام کو ختم کیا نیشنل آنٹم پر اور یہ تاریخ کا ایک منفرد سمجھے کہ واقعہ ہے اور تمام شرکہ کو میں سلام کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر اس ملین مارچ میں آئے اور اس کے بعد انتہائی پیسفل اپنے اپنے ڈسٹینیشن کو اپنے گھروں کو پہنچے ایک چھوٹا انسیڈنٹ بھی ریپورٹ نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود پولیس ہیدراباد سیٹی پولیس نے آج کی تاریخ تک اب تک مجھے جو اتنا ملی ہے کہ پچیس کیسز ہیدراباد سیٹی پولیس نے مجھ پر اور جیک کے ذمہ داروں پر اور مختلف علاقوں کے ہمارے آرگنائزرز پر فائل کیے پچیس کیسز اب تک کے فائل کیے گئے ہیں میں یہ سمجھئے کہ پولیس کمیشنر کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں ہم آپ کے مخدمات سے جھکنے اور ڈرنے والے نہیں ہیں ہم حالات کا مخابلہ کریں گے اور یہ جو کیسز ڈالے گئے ہیں اس سے پورے ہندوستان میں شہر ہیدراباد کی پولیس کی بدنامی ہوئی ہے کیونکہ سارے ہندوستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں یہ میسیج گیا ہے کہ ملین مارچ اپنے آپ میں ایک ہسٹوریکل مارچ تھا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہونے کے بعد بھی سنگل انسیڈنٹ ریپورٹ نہیں ہوا پیسفل لوگ آئے اور پیسفل چلے گئے اس کے بعد پولیس اگر سمجھئے کہ پچیس کیسز فائل کرتی ہے تو یہ ہیدراباد سٹی پولیس کی بدنامی کا باس ہیدراباد سٹی پولیس کی بدنامی کا باس جبکہ ہم ہیدراباد سٹی پولیس کو بہت فرینڈلی پولیس کے طور پر پورے انڈیا میں پروجیکٹ بھی کرتے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں ہم اپنی پولیس کو سمجھئے کہ فرینڈلی پولیس کے طور پر پیش بھی کرتے ہیں کہ ہیدراباد کی پولیس کا یہ رول ہے یہ کانٹیکٹ ہے لیکن یہ جو حرکت پولیس نے کی ہے پچیس کیسز کو ابھی تک جو انفرمیشن ہمارے پاس ہے پچیس کیسز جو سمجھئے فائل کیے گئے ہیں اور ہر کیس میں پچیس کے پچیس کیس میں مشتاق ملک کو سمجھئے کہ ایون بنا کر پیش کیا گیا تو ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں جیک جائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو جماعتیں ہیں جائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو خائدین ہیں وہ پوری زندگی حالات سے مخابلہ کرے ہیں اور حق کے لیے لڑائی لڑے ہیں اس لڑائی میں ہم کوئی پیچھے جانے والے نہیں ہیں اس لڑائی میں ہم کوئی کمزور پڑھنے والے نہیں ہیں یہ لڑائی جاری رہی دوسری جو اہم بات ہے جائنٹ ایکشن کمیٹی ایک سمجھئے کہ لانگ ٹرم پروگرام تیہ کر رہی وہ لانگ ٹرم پروگرام نرسی ان پی آر اور سی سی اے اے کے خلاف رہے گا اس میں پچیس جنوری کا بھی ایک پروگرام ہے آندرہ میں ملین مارچ کا پروگرام ہے اور پھر جس طرح اس وقت ہم نے کل دیکھا کہ احسار نگر میں میں آپ کو ملین مارچ کے سمجھے کہ ایفٹس بتاؤں کل احسار نگر میں بی جے پی کے لوگ دور ٹو دور کیمپین کے لیے پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد بہت بڑا کرو پورے گھروں سے نکل گیا اور نکل کر بی جے پی گو بیک کے نعرے لگایا اور ان کو سمجھئے کہ کوئی کیمپین چلانے یا کنونس کرنے نہیں دیا گیا ان کو بھاگنا پڑا وہاں سے اس میں قواتین بھی تھے اور سمجھئے کہ دوسرے بی جے پی کے والنٹیمز بھی تھے جو آخری تک ہمارے کوئی سپورٹ رہا جس کی وجہ سے پرمیشن لانے میں کرنے میں ہم کامیاں ہوئے دوسری چیز خاص طور پر ڈاکٹرز جو ومن تنظیمیں جو ہمارے ساتھ کام کیے ہیں تمام کا شکریہ مشتاب بھائی نے پورا ڈیٹیل میں بتا دیا میں جو ہے کیسز کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ تاریخ میں جو ہے کہیں بھی کوئی ریلی نکلتی ہے کوئی ایجیٹیشن ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہوتی یعنی کوئی بس پہ پھتر مارتا کوئی ریلیجیس پلیس کو ٹارگٹ کرتا یا آپس میں اب آپ ایجیٹیشن بھی اگر گئے تو ایجیٹیشن میں جو ہے سو دیڑ سو والنٹرز کو رکھتے کہ کوئی چھیڑم چھاڑی نہیں ہونا لیکن ہندوستان کی آزادی کے بعد میں یہ پہلا اور یہ جو ایجیٹیشن چل رہی ہیں پورے انڈیا میں سب سے نمبر ون جو ہیدر آباد کا کئی لوگ سوال کر رہے تھے کہ ہیدر آباد خاموچ ہے ہیدر آباد خاموچ ہے ہیدر آباد خاموچ ہے تو ہیدر آباد جب بولا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک مثال بن گئی اب میں جو کیسز جو بکی ہیں مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ ہمارے کمیشنر آف پولیس صاحب جو ہے کہ جس طریقے سے یو پی کے چیف منسٹر ایک بیان دیئے تھے کہ میں ایک ایک سے بدلہ لوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سی پی صاحب بھی جو ہے ایک ایک سے بدلہ لینے کی نیت سے کیسز بک کیے ہیں ہمارے پاس اطلاع جو ہے اب تک ٹوٹل سولہ کیسز کے ایفائر ہم جمع کرنے میں کامیاب ہوئے تو اس میں یہ ہے کہ ٹوٹل ہے پچیس اس میں یہ ہے کہ امبر پیٹ میں ایک چدرگاٹ میں دو چکڑپلی میں ایک گاندی نگر میں ایک گولکنڈے میں ایک ہمائم نگر پی ایس میں ایک کچگوڑے میں ایک ملک پیٹ میں ایک مشیر آباد میں ایک نلہ کنٹے میں ایک اسمانیا یونیورسٹی میں ایک سید آباد میں ایک جو ہمارے مولانا نصیر الدین صاحب کے اوپر دیکھئے آپ کا ایک مدرسہ ہے ایک جب نکلیں گے مدرسے سے تو سب جمع ہو کے نکلیں گے تو ایدگا میں جبکہ ایدگا جو ہے برائیوٹ لینڈ ہے وہاں پر گاڑیوں میں لوگ جمع ہو کے نکلے ان کے اوپر ایک کیس بک کر دیئے سید آباد سلطان بزار عفضل گن اس میں تمام کیسز میں کامن ایک بات یہ ہے کہ یہ لوگ ون فارٹی تری جو انلافل ایسے ملی تری فارٹی ون رانگ فل ریسٹرینٹ کس کو روکیا بتا ہیے کوئی ایک آدمی جا کے پولیس ٹیشن میں شکایت کیا کیا کہ یہ ملین مارکی کڑھو میرے کو پرابلم ہوا میں ڈیوٹی کو نہیں جا سکا یا میں دواخنے کو ٹائم پہ نہیں جا سکا 188 ڈیسوبیڈینٹ کیا ڈیسوبیڈینٹ ہوا بتائیے 290 پبلک نیو سنس یہ 27 آف 76 سی پی ایک ٹک لگائے آج مجھے ابھی میں یہاں پر بیٹھا تھا اطلاع یہ ملی کہ جو مین کیس ہے اس کے اندر جو ہے جو آپ کے گاندینگر پولیس ٹیشن میں جو بک کرے کہ آج جو آرڈرز نکلے ہیں کہ اس کے اندر کہ کانسپیرنسی بھی ایڈ کرو بول کے یعنی دیش سے ملک سے غداری کرے ہیں لوگ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کمیشنر صاحب پورے آرگنیزرز کو بلا کے شکریہ آدھا کرنا چاہیے تھا کہ آپ لوگ اتنا چھا ہو کی ہے امبر پیٹ پولیس ٹیشن میں جو ہے کہ پچیس اطمی کے اوپر یعنی رویندر کوئی ایس میں کمپلیننٹ ہے تو اس میں جو بچوں کو اکیوز بنائیں شیخ ناصر محمد عرفان شیخ عبیداللہ محمد طیب ایاد اور اس میں جو ہے ادرس ہے ہر کیس میں یہ ادرس کا جو سلسلہ ہوتا امبر اویندر کمپلیننٹ ہے ہر اس میں ایس ای کمپلیننٹ ہے اور یہ دیکھئے کہ ٹرافک کنزیشن کیے ٹرافک کو ہم روکے بول رہے ہیں تو ٹرافک کو روکے تو ٹرافک پولیس والے اس کو رو کرتے کئی مرتبہ ہم جب میرچوک پولیس ٹیشن سے جاتے یا چادرگھاٹ سے جاتے چادرگھاٹ گریج پہ ٹرافک جام ہوتی ہم انسپیکٹر کو کال کر کے بولتے ساہب ٹرافک جام ہے اگر آپ ٹرافک والوں کو بولو بولتے اگر ٹرافک جام ہوئی تو لائن اڈر والے کئی کو کیس بک کر رہا ہی ٹرافک والے کبولینٹ رہنا تھا ایک کیس جو ہے چادرگھاٹ اور آپ کے سلطان براد یہ تو ہو گیا امبر امبر پیٹ پی ایس چادرگھاٹ جس میں اس میں بھی 20 اور 25 دھائے ایک چکوڑا پولیس ٹیشن میں ایک کیس بک کریں اب آپ سنیے میری بات جب ایک لوگ جلوز جاتا ہے یا ریالی جاتا ایک مہن لے کے دس بچے مل کے جاتے دس مہن لوں کے بچے مل کے ایک جگہ نہیں جاتے تو کچکوڑا پولیس ٹیشن میں کرائیم نمبر فائی آف 2020 انڈر سیکشن 341 279 188 میں جو بک کی ہے احمد صفی اللہ یہ بچہ رہنے والا ہے فتے دروازے کا اب دوسرا جس کو ایکیوز بنائے حنیب بن عبداللہ یہ بچہ رہنے والا ہے آپ کے چندرین گٹے کا فتے دروازہ اور چندرین گٹے میں چار کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے پھر تیسرا جس کو اکیوز بنائے وہ بچہ رہنے والا ہے کندی گل گٹے کا ایک بچہ تلاب گٹے کا ایک بچہ بابا نگر کا ایک بچہ ہمبر پیٹ کا اب آپ بتائیے بابانی نگر کا یہ مختلف محلوں کے نارک ساؤت اسٹ کے بچے ایک جگہ کیسا جمع ہوئے اچھا ایک کیس میں جو ہے اس میں کہ جو یہ لوگ کیا کیے جو بچے جا رہے تھے ریلی میں جنڈا لگا کے یا واپیس آ رہے تھے ان کے فوٹوز لے کے وہ جو ویکل نمبر ہے وہ ویکل نمبر سے جو ہے ویب سائٹ سے اس کا نام نکالیں ایک کیس میں جو ہے ان کے والد کے نام پہ گاڑی ہے انہوں سعودی میں ڈیوٹی کر رہی بیٹا گاڑی پہ جا رہا تھا والد کے اوپر کیس بک کر دی والد باہر ہے سعودی میں جو رویندرہ بھارتی کا نے گجرات پولیس میں گلی لگنے سے مرے تھے سعیف آباد پی ایس میں اور ایک جو ہے سعید آباد میں ان کے جنازے میں کچھ گڑھڑ ہوئی تھی تو اس میں کیس بک کیے تھے سٹارٹنگ میں دس اتمی تھے آج دونوں ایف آئی آروں میں جو ہے خریب خریب سو جڑ سو اتمی ہو گئے کچھ لوگ بائیزت بری ہوئے پولیس والے اس میں نامہ گزارش کریں گے کہ ہائی کورٹ سے اپروچ ہو کے کیونکہ ایک انسیڈنٹ کے مختلف پولیس ٹیشن میں کیس نہیں بک کر سکتے تو یہ ہے کہ ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگوں سے کہ اس کیسز کے وارے میں جو کمیشنر آب پولیس جو ہیدر آباد پولیس جو کیسز بک کی ہے مجھے یقین ہے کہ آنے والے ولیہ الیکشن میں ٹی آر ایس کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑھیں گا پہلی چیز اب مجھے یہ ہے کہ پورے عزلہ میں میری گزارش ہے کہ جب بھی کوئی لوگ آئیں گے ہوت مانگنے کے لیے یہ پچیس افعیار ان کے سامنے رکھ دیجئے کہ آپ ایک طرف دوست ہیں بھر رہے ہیں اخلیتوں کے اور دوسری طرف جو ہے اخلیتوں کو کرش کر دے رہے ہیں تو میری ایک گزارش ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے یہ کیسز کی طرف سے کوئی ڈھرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں سابقہ میں کئی ایجیٹیشن میں کیسز بک ہوئے عدالت کو تو روز ہمارا آنا جانا لگاوا ہے تو اب مجھے ایک سوال کل سے ہی آرہا کہ آیا کشن رٹی تیلنگانے کے سی ایم ہیں یا کیسی آساب سی ایم ہیں کیونکہ یہاں پر ایسا محسوس ہو رہا کہ سب سے پہلے جو ہے ریالی نکلی ہیدراباد پولیس کمیشنر اور میڈیا کو جھوٹ بولے ہوں ملک پیٹ اور آپ کے سید آباد تو وہ پریٹ کے تعلق سے کوئی کیسیس نہیں بک ہوئے کوئی میڈیا والے جا کے کمیشنر ساب کو پوچھ رہے بھی نہیں انہوں یہ بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہیدراباد میں نہیں ہوا آرہی سیس کا پریٹ میڈیا والے خوش ہو کے واپس آ جا رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ بی جے پی والے اوپن اللہ لیلان یہ بول رہے چھے کہ ہم جو ہے کہ بغر پرمیشن ہم دھرنا کریں گے ہم ریلی کریں گے تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا کوئی بل پاس ہونے کے بعد میں اس کی تائید میں دھرنے ہو رہے ہیں اس کی تائید میں جلسے ہو رہے ہیں تو جو دھرنا چوک پہ جو جلسہ ہوا بی جے پی کا ان فیوار آف سی ڈبل اے اس میں کمیشنر صاحب کوئی بیان نہیں دیئے کوئی ٹویٹ نہیں دیئے چھبیس تاریخ کے دن کمیشنر آف پولیس کا ڈی سی پی سینٹرل زون کا ٹویٹ آ رہا ستہیس کو آ رہا کہ اٹھائیس کے دن ہم کوئی پرمیشن نہیں دیئے پھر ہم کوٹ کو گئے کوٹ سے کہ پھر سے یہ ہدایت ملنے کے بعد میں جب چار کا کر رہی ہیں تو کمیشنر آف پولیس جو ہے وہ تاریخ تاریخ چار کے دن تو یہ دال دیئے ویب سائٹ پہ کہ دیر ایس نو پرمیشن بول کے لوگوں میں کفہ پھیلا رہے ہیں خود کمیشنر آف پولیس بیٹھ کے گڑھ بڑھ کر رہے ہیں ہیدر آباد پولیس کے ٹویٹر پہ ویب سائٹ پہ آنے والے دو تین دن یعنی یہ ہمارا چار کا ہونے سے پہلے نبی بی ایس پرباہ کر ایک سمیلے جو ہے ایک بڑی ریلی نکالے دلسونگر میں جب کمیشنر صاحب ٹویٹ نہیں کیے بی جے پی کے دھرنے پہ کمیشنر صاحب ٹویٹ نہیں کیے تو ایسا محسوس ہو رہا کہ بی جے پی کا یعنی کمیشنر آف پولیس کا جو ٹویٹر ہے صرف اینٹی مسلم یا اینٹی سی اے میں کام کر رہا دوسرا پرو یعنی پرو سی اے میں کام کر رہا اینٹی میں کام نہیں کر رہا اب جو ہے آنے والے دو تین دن میں جو ہے کہیں آج میں فیس بک پہ دیکھا کہ کشن ریٹی صاحب اور کوئی مرکزی وزیر آ رہا ہے ہیدر آباد کو ریل ہی نکال رہے ہیں بولو تو کل میں ٹویٹر پہ سوال کیا کمیشنر آف پولیس سے کہ ویدر یو میل ٹویٹ کیا آپ پبلک کو آگاہ کریں گے یا آپ صابقہ میں جیسا یہ لوگ کرے ویسا ہی کرنے کی اجازت دیں گے تو کئی سوال ہے ایک مشکوک رول رہا ہے کمیشنر آف پولیس کا اس میں جس کا خامیازہ ٹی آر ایس والوں کو بھگتنا پڑے گا ٹی آر ایس جو بھی چیئر میں نے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ آپ جو ہے پہلے تو کسی میں اخلیتی سل کے خائدین میں دم نہیں ہے کہ جائے کے کیسی آر ساپ کے سامنے بات کرے لیکن پھر بھی آپ اپنی عزت بچانے کے لیے آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو خمیادہ بھگتنا پڑیں گا جب مسلم محفیلوں میں آئیں گے تمام علماء مشاہقین جتنے دانیشورانے ملت ہیں میری صف سے گزارش آئے کہ آج کل جو ہے شوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہو گئی آپ اپنے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ فیس بک اکاؤنٹ سے اس مدے کو ہائلٹ کریے اور آنے والے ٹی آر ایس میں کیا نقصان ہوا اس پہ ہائلٹ کریں